اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب امید اچھے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور آٹھم بنا رہے ہیں چوکلٹ جو کہ ہم کی کوٹنگ کے لئے بنا رہے ہیں بہت ایزی سی ریسپی ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں لینا ہے ایک پین اور اس میں ہاف کپ ہم نے ڈالنا ہے کوکو پاودر اور ون ڈیب سپون بھر کے ڈالنا ہے ہم نے اس میں کون فلور تو یہ ہم اچھے سے چھان لیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی گھٹلیاں نہ بنیں ساتھ ہی اس میں جائے گا ایک چھوکی نمک دو سے تین منٹ کے اندر یہ ہماری بن کے رڈی ہو جائے گی اور بہت مزی کی بنتی ہے بلکل پتہ نہیں چلتا کہ بزار والی چوکلٹ ہے یہ انگر میں بنائی ہوئی ہے اب اس میں جائے گی یہ شوگر ہاف کپ کیونکہ ہاف کپ کوکو پاودر ڈالا تھا ہم نے تو ہافی کپ اس میں شوگر جائے گی اور ہاف کپ ہی اس میں دودھ جائے گا روم ٹمپریچر اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ ابھی میں نے جولے پہ اس کو نئی رکھا یہ میں سب کچھ جو نیچے ڈال رہی ہوں اور مکس کر رہی ہوں تھوڑا سا ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں اس کے بعد ہم اس کو جولے پہ چڑھائیں گے جی اب میں نے اس کو جولے پہ چڑھا دیا ہے اور ساتھ ساتھ میں سے اچھے سے مکس کرتی رہوں گی جمج اس میں سے چلاتے رہنا ہے پھر ہم تب تک اسے پکائیں گے تقریباً ایک منٹ تک جب تک ہمارا کانفلر کوپ نہیں ہو جاتا باقی اس کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے تقریباً ایک یا دو منٹ لگے گا تھوڑی سی اگاڑی ہو جائے گی تو اس میں ہم ڈالیں گے بٹر یہ ہاف کپ ہے تو اس میں ہم ایک سپون بٹر کی ڈال رہے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ شائن آ جائے گی اگر آپ کو بٹر نہیں بھی ڈالنا ہے تو نہ ڈالیں لیکن بٹر ڈالنے کا یہ مقصد ہے کہ اس میں ایک سلکی سی شائن آ جاتی ہے بہت اچھی لگتی ہے تو یہ جیسے مکس ہو جائے گا اور ہم اس کو نیچے اتار لیں گے اب ہم اسے ایک برتر میں نکال لیں گے اور تھنڈا ہونے دیں گے کیونکہ گرم گرم تو ہم کسی چیز پر سے یوز نہیں کر سکتے ہیں ہمیں اتنا تھنڈا کرنا ہے کہ یہ روم ٹمپریچر پر کہ اس میں ہماری فنگر جا سکے اس کے بعد ہم اسے کسی بھی چیز پر اپلائے کر سکتے ہیں میں اسے کیک پر اپلائے کروں گی اور جو میرا بیٹر بچ جاتا ہے وہ میں ایک مال میں ڈال کے فریزر کر لیا تھا یہ دیکھیں کتنی اچھی شائن آ گئی ہے اس میں اور بہت مزی کی ہے یہ چوکلٹ ہماری تھنڈی ہو گئی ہے میں آپ کو کیک پر اپلائے کر کے دکھا دیوں کہ یہ کتنی ٹھیک اور کتنی شائنی ہے اب جو چوکلٹ ہماری بچ گئی تھی یہ مولڈ میں ڈال کے مرنگ رکھتی تھی اور یہ بڑی مزی کی چوکلٹ ٹیڈی ہو گئی تھی ویڈیو پسند آئیے تو لائک کرتی شاہی کا دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ موسیقی